الحمدللہ رب العالمین فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آملوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتنا الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالاً کثيراً و نساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً سديدا يسلح لكم عمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً محترم حضرات اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج رمضان المبارک کی پچیسمی رات میں ہم شبیداری کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں لیلت القدر کے فضائل سے مالا مال فرمائے اور ماہ رمضان جو ہمارے سروں پر سایا فگن تھا اور تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے اس میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دے محترم حضرات اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں صاحب ایمان ہیں تو ہمیں چاہیے کی ہم سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں مل جل کر رہے ہیں اختلاف نہ کریں انتشار نہ کریں بغض نہ رکھیں حسد نہ رکھیں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انم المؤمنون اخوا مؤمن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرے گا تو وہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر ظلم کرے تو وہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے مسئیبت اور پریشانی میں اس کا ساتھ دیتا ہے خوشی اور غمی کے موقع پر اپنے بھائی کا ہاتھ تھامتا ہے ہم سب لوگ مسلمان ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے الفت اور محبت کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ہر مسلمان بھائی کے تعلق سے الفت اور محبت پیدا فرمائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح سے ہیں رحمت کے معاملے میں الفت کے معاملے میں اور ایک دوسرے کے تعلق سے تعاون کرنے کے معاملے میں جس طریقے سے ایک جسم کے مختلف پارٹ اور حصے ہوتے ہیں اگر کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے تو مسلمان بھی ایسی ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسم میں کتنے حصے بنائے اگر پیر کی چھوٹی سی انگلی میں پیر کی چھوٹی سی انگلی میں کوئی جانور کٹ لے یا چلتے وقت کانٹا چھو جائے یا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ناخون نکل جائے تو پیر کی چھوٹی سی انگلی میں یہ تکلیف گرچ ہے لیکن آدمی کا دماغ بے چین رہتا ہے کتنا کنیکشن جڑا ہوا ہے انسان کے بدن کا ایک جسم کے حصے سے دوسرے حصے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس جسم کی طرح سے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑا ہوا ہے اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار سے اور درد سے تڑپ اٹھتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی کونے میں اگر کسی مسلمان کو مارا جا رہا ہے کسی مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں تڑپنا چاہیے وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اگر ہم کچھ نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان معصوم بھائیوں کی مدد فرمائے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے لیکن کچھ لوگ اتنے سنگدل ہو گئے ہیں کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی ریاست میں کئی لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے ان کے لئے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں کو حکم دیا ہے کہ ایک یونیٹی کے ساتھ رہیں وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرْرُخُوا سب لوگ مل کر کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں جماعت فرقہ گروہ بندی نہ کرو یہ یونیٹی ختم ہو گئی محبت ختم ہو گئی پھر کیا ہوا ہماری طاقت بھی ختم ہو گئی ہمارا جو روب تھا وہ بھی ختم ہو گیا کیوں اسلامی وصولوں پر جب عمل نہیں کریں گے تو اس طرح کے خطرات پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک بھائی کی درد کو ایک بھائی کی تکلیف کو ہم سمجھیں آج کے اس مختصر سے وقت میں میں آپ کو اسلامی بھائی چارہ اسلامی اخوت کے متعلق کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اور ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آپس و علفت اور محبت پیدا ہو تو ہم ایک دوسرے سے محبت کریں یہ اللہ کا حکم ہے یہ نبی کا حکم ہے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنة حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو اولا عدلکم علا شئی اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْسُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اَفْسُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اَفْسُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مسافہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں جو مائل کچل لہتا ہے اس کو زائل کر دیتا ہے اور دونوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سلام کریں مسافہ کریں دلوں سے قدورت کو بغض کو حسد کو دور کریں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا تَحَادُّ تَحَابُّ آپس میں ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو اس سے محبت پیدا ہوگی حدیعہ لینے کا انتظار تو سب کرتے ہیں دینے والا حدیعہ ہمارا دوست ہے رمضان کا موقع ہے حدیعہ دیو ہمارے رشتے دار ہیں حدیعہ دیو آپس میں علفت محبت پیدا ہوتی ہے پڑوس میں جہاں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کو حدیعہ تحفہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی پڑوسن اپنے پڑوسن کے حدیعے کو معمولی نہ سمجھے چاہے وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حدائے اور تحائف دیا کرتے تھے لوگ آپ کے پاس بھی حدیعہ اور تحفہ بھیجا کرتے تھے میرے بھائیو آج حدیعہ اور تحفہ بھی رشوت کی شکل اختیار گئے ہیں آپ کہاں دیں گے اگر کسی کمپنی میں آپ کو جاب کرنا ہے تو وہاں کے ذمہ داروں کو وہاں کے بڑے لوگوں کو آپ حدیعہ تحفہ دیں گے تاکہ آپ کو اس کمپنی میں جاب مل جائیں جب کوئی بھی سنت ختم ہو جاتی ہے تو وہاں بیرات آ جاتی ہے لوگوں نے حدیعہ تحفہ دینا بند کر دیا اس لئے رشوتیں عام ہو گئیں اللہ کے بندو حدیعہ اور تحفہ دو کہارے نبی نے فرمایا تہادو تحابو حدیعہ اور تحفہ دو اس سے آپس میں محبت ہوتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حدیعہ تحفہ میں بہت بڑا سامان ہو ہر آدمی ایک دوسرے کوئی کسی کو قلم حدیعہ میں دے دیا کوئی کسی کو کپڑا دے دیا کوئی گھر کا کوئی سامان دے دیا کوئی ضرورت کی کوئی چیز دے دیا ہر آدمی صاحب حیثیت ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بڑے لوگوں کے لئے ہے میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سب خوشحال ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال بھی رکھے حدیعہ تحفہ دو اس سے محبت پیدا ہوگی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکوم ہے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حدیعہ تحفہ کوئی بہت بڑی چیز ہو لیکن کم سے کم اس رواج کو شروع تو کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما تحاد دو تحابو حدیعہ دو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ تعالی سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس میں سے دو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ملتے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر جدائی ہوتی ہے تو بھی اللہ کی خاطر اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پکارے گا این المتحابونہ بجلالی کہاں ہیں وہ لوگ جو میری جلال کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ہم محبت کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے اور اللہ تعالی کی طرف سے نعمت مل رہی ہے اس لئے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرو سلام کو رواج دو حدیعہ اور توفہ دو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرے آج ہمدردی غمخاری یہ ساری چیزیں صرف کتابوں میں رہ گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیسا ایک دوسرے سے ہمدردی اور غمخاری کیا کرتے تھے آپ سوچ نہیں سکتے ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر کسی کے پاس دو سواری ہے تو ایک سواری رکھ لے دوسری اپنے ساتھی کو دے دے اگر کسی کے پاس زائد کھانا ہے تو جتنا کھانا اس کو چاہیے وہ رکھ لے باقی دوسرے ساتھی کو دے دے حدیث کے روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سواری اور کھانے کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا تذکرہ کیا کہتے ہیں ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ شاید ہماری جتنی ضرورت ہے وہ اتنی چیز ہم رکھ سکتے ہیں اور ہماری ضرورت سے جو زیادہ چیز ہے اس کو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے بہت نوازہ ہے کتنی کتنی سواریاں ہیں اپنے غریب بھائی کو بھی دے دو اپنے کسی رشتہ دار کو دے دو اپنے کسی دوست کو دے دو بہت بڑا کام ہے اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ کے پاس تو بڑی بڑی کارے ہیں بڑی بڑی کاریاں ہیں اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت کا ماحول تھا مفلسی کا ماحول تھا لیکن صحابے اکرام ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا اس کو اولیت دیتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی درہم و دینار سے محبت نہیں کرتا تھا ہمارے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری ہو گئی ہمیں خوشی ہو جاتی تھی لیکن دھیرے دھیرے ایسا ماحول پیدا ہوا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج انسان درہم و دینار سے محبت کرنے لگا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں پیسوں سے تجوریاں بھری ہوئی ہیں بینکوں میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن اپنا کوئی پڑوسی بیمار ہے علاج نہیں کرا سکتا ہے بیوی کا بیٹے کا انتقال ہو گیا علاج نہ کرا پانے کی وجہ سے اس لیے کہ ہم روپے پیسے سے محبت کرنے لگے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش میں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں میرے بھائیو اللہ نے جو آپ کو دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کے واسطے اس کو ناجائز اور حرام چیزوں میں مت خرچ کریں ہمارے ایک ساتھی تھے پائلس میں ان کے لڑکے کی شادی تھی بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے تھے میرے سامنے کی بات ہے مولی صاحب یہ جو پھول لگے ہوئے ہیں جو پھول سے سجایا گیا ہے اس پہ پچیس لاکھ روپے لگے ہیں میرے بھائیو تنخیط کرنا مقصد نہیں ہے جب پیسہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے دکھانے کی بات آتی ہے تو سری پھول کے اوپر پچیس لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے کر سکتا ہے انسان لیکن جب کسی غریب بھائی کی مدد کی بات آتی ہے تو پچیس ہزار روپے کی بھی اوقات اس کی نہیں ہوتی ہے یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں پھولوں پر پتیوں پر لائٹوں پر آج اس پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں جبکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں اللہ کے واسطے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے معلوم کہاں سے رہے گا گھر میں رہیں گے تو ایسی میں کار میں رہیں گے تو ایسی میں دکان میں رہیں گے تو ایسی میں ہم نے ملا جلنا ہی لوگوں سے چھوڑ دیا جب لوگوں سے ملیں گے لوگوں کی بات سنیں گے تب ہی تو لوگوں کی حقیقت معلوم ہوگی ہم نے اپنی ایک ارد دنیا بنا لی ہے اس لئے ہمیں لوگوں کے مسائل معلوم نہیں ہیں جو لوگوں کے مسائل کو معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس کے پاس فازل سواری ہے دوسرے کو دے دے زائد کھانا جس کے پاس ہے وہ دوسرے کو دے دے اور اسی طریقے سے زائد چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو دے دیں ہمارے ہاں گھر کا فرنیشر نکالتے ہیں تو اس کو بیچتے ہیں پھر دوسرا خریدتے ہیں مائنس پلس کر کے ارے یار کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو دے دو جو آپ کے گھر کا کچھرا ہے وہ کسی کے گھر کی زینت بن جائے گا اگر وہ لائقی استعمال ہے تب یا اس کو لائقی استعمال بنوا دو کچھ پیسے خرچ کر کے تو یہ ساری چیزیں آخر کون کرے گا ہمیں آپ کریں گے خالید نماز کو آگے رفول دین کر لیے رمضان میں ذرا سا لوگوں کو حدیعہ تحفے دے دیے سمجھتے ہیں ہاں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا میرے بھائیو پکے مومن منو اسلامی وصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بھائی چارہ کروایا سعید بن ربی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ ہوا سعید بن ربی مکہ مدینہ کے مالدار صحابہ میں سے تھے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے کے گئے کہا دیکھو میرے گھر کے دو منزلیں ہیں میرے گھر کے دو منزلیں ہیں اگر آپ نیچے رہنا چاہے تو آپ کا انتظام نیچے کر دیتا ہوں میں اوپر چلا جاؤں گا اور اگر آپ اوپر رہنا پسند کرتے ہیں تو آپ کا انتظام اوپر کر دیتا ہوں میں نیچے چلا ہوں گا ایک آدمی کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ میں نے اپنے کسی بھائی کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر دیا ہو کہاں ہے وہ امام کہاں ہے وہ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی اور آگے بڑھئے سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کیا ہے عبد الرحمن میرے پاس دو بیویاں ہیں دونوں کو دیکھ لیجئے جو بیوی پسند آئے اس کو بتا دیجئے میں طلاق دے دیتا ہوں عدت بزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے ایسی بھائی چارگی قیامت کی صبح تک کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بارک اللہ فی اہلکا و مالکا اللہ تمہارے مال میں برکت دے تمہارے گھر والوں میں برکت دے نہ مجھے تمہاری بیوی کی ضرورت ہے نہ تمہارے گھر کی ضرورت ہے مجھے بازار کا راستہ بتائیے تجارت شروع کیا تیل کا اور ایتر کا کاروبار شروع کیا دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اتنا مالدار کر دیا مدینہ کے انصار سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کے نبی صلوک فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے پڑوسی ہوں گے غور سے میری بات سنائیں مرد حضرات بھی اور خواتین بھی کیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے پڑوسی ہوں گے اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ کر اللہ کی خدمت میں لائیں گے کہیں گے اے اللہ یہ میرا پڑوسی تھا اس سے پوچھئے کہ اس نے خیر کے دروازے کیوں بند کر لئے تھے ہم پڑوس میں رہتے ہیں سامنے میت ہو جاتی ہے معلوم نہیں ہے ہم پڑوس میں رہتے ہیں خرم خوشی ہے معلوم نہیں ہے ارے پہلے زمانے میں گاؤں میں میت ہو جاتی تھی تو پورے گاؤں میں سوک بناتے تھے پورے گاؤں کے لوگ کاروبار بند کرتے تھے گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی تھی تو پورے گاؤں میں جشن کا ماحول ہوتا تھا آج بھائی کی لاش پڑی ہے بھائی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کہیں گے آئے اللہ یہ میرا پڑوسی تھا پوچھئے اس نے دروازے بند کر لیے تھے مجھے کھانا بھی کبھی نہیں دیا پانی بھی کبھی نہیں دیا کیا ہم وہ دکھائیں گے اپنے آپ کو مسلمان کہ لینا بہت آسان ہے میرے بھائی پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں کوئی گوشت مچھلی سالن بنائے تو اپنے پڑوسی کے یہاں بھی بھیجوا دے اور اگر گوشت یا مچھلی نہیں ہے تو تھوڑا سالن میں پانی زیادہ کر دے شوربہ ہی بھیجوا دے کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کے یہاں کھانا بھیجواتے ہیں بیس کلومیٹر دور ہمارا کوئی دوست ہے وہ ہمارے یہاں آتا ہے کھانے کے لیے پچیس کلومیٹر دور ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھانے کے لیے دوستی کو بڑھانے کے لیے لیکن پڑوس کی خبر ہم نے کبھی نہیں لی میرے بھائیو ہمدردی اور غمخاری کا یہ مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں خبر رکھیں اور آپ جان لیں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں آگ لگ گئی سب سے پہلے بکٹ میں پانی بھر کے کون آئے گا پڑوسی آئے گا پڑوسی آئے گا وہ دوست وہ رشتے دار وہ سب بعد میں آئیں گے آپ کے گھر کی آپ کو بجھانے کے لیے سب سے پہلے پڑوسی بکٹ میں پانی لے کر پہنچے گا آج ہم پڑوسیوں کا کتنا حق ادا کرتے ہیں میرے بھائیو صحابہ اکرام خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلا دیتے تھے ایک جنگ کے موقع پر ایک بھائی اپنے بھائی کی تلاش میں نکلے دیکھا کہ ان کا بھائی زندگی اور موت کے درمیان ہے یعنی مرنے کے قریب ہے سوچا آخری وقت ہے پانی پلا دیں پانی کا پیالہ لے کر کہ بھائی کے موں کو لگایا دوسری طرف سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی آخری وقت میں آخری سانسیں لینے والا بھائی مسلمان بھائی کو دیکھتا کہتا نہیں بھائی پہلے اس کو پلا دو یہ صحابی کہتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر کہ اس کے پاس گیا ایک اور صحابی کراہ رہے ہیں کہا نہیں بھائی مجھے نہیں پہلے اس کو پلا دو پیالہ لے کر کہ بھائی کے پاس گیا دوسرے کے پاس گیا تیسرے کے پاس گیا جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ انتقال کر گیا بھاگا ہوا دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی انتقال کر گیا کہا کم سے کم بھائی کو پلا دو کہتا بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی چلا گیا پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے تینوں کو پانی کی ضرورت تھی تینوں زندگی کی آخری ساسیں لے رہے تھے لیکن تینوں کی یہ غرب گوارہ نہیں کی کہ ہمارے دو بھائی پیاسے رہیں اور میں پیلوں آج ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے سب بھوکے ہیں کہ کھائیں ہیں ہم سے کوئی فکر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے میرے بھائیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کتنی فکر کرتا ہے غزوے خندق کے موقع پر کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہا ہے اللہ کے رسول بھوک بہت زیادہ لگی ہے اور طاقت جواب دے رہی ہے لوگوں نے دکھایا پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو آپ احکام فرماتے تھے آپ صحابہ کے ساتھ خود کام کیا کرتے تھے جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں امام کائنات نے اپنا کپڑا اٹھایا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر دو پتھر بنے ہیں حیت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا میں دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا میں نے اس کو زبا کیا اس کے ٹکڑے کیے تھوڑا سا جو تھا بیوی سے کہا پیس کر کے آٹھا تیار کرو گوشت پکاؤ اور جو کی روٹی کا آٹھا تیار کرو اللہ کے نبی کے پاس گئے کہا اللہ کے رسول آپ کا بھوک میں نے محسوس کر لیا آئے کان میں کہا اللہ کے رسول بکری کا بچہ چھوٹا سا تھا جو تھوڑا سا ہے زیادہ لوگوں کے پاس زیادہ لوگوں کا کھانا نہیں ہے آپ ایک دو ساتھیوں کو لے کر آ جائیے پہٹ بھر کر کھانا کھا لیجئے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں لوگوں جابر کے گھر پہ دعوت ہے تیار ہو جاؤ اللہ اکبر خندق خودنے والے سارے صحابہ کے درمیان اعلان کر دیا حضرت جابر بھا کے وہاں سے سیدھا اپنی بی بی کے پاس پہنچے گھار غزب ہو گیا کہا کیا کہا میں نے اللہ کے رسول کے کان میں کہا بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے جو کی تھوڑی سی روٹی بنے گی دو چار آدمیوں کو لے کر آ جائیے لیکن ہمارے نبی نے تو سب کا اعلان کر دیا بی بی بھی کیسی وفادار تھی اللہ ہم سب کو نیک بیویاں انعیت فرمائے بی بی نے کیا کہا تم نے مال کی قیفیت بتا دی ہے گوشت کتنا ہے روٹی کتنا ہے تم نے بتا دی کہا ہاں کان میں بتایا ہے کہا پھر کوئی بات نہیں ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہتے ہیں جابر اپنی بی بی سے کہو ہانڈی کو چولے پر رہنے دے اور آٹے کو ویسی ہی رہنے دے جب تک کہ میں نہیں آ جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد کہاں روٹی پکاتے رہو گوشت نکالتے رہو غزوِ خندق کے موقع پر خندق کوزنے والے کتنے صحابہ تھے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا گوشت بھی خوب کھایا روٹی بھی خوب کھائی میرے بھائیو اور حیرت جابر کہتے ہیں روٹی ویسی ہی بنی رہی اور گوشت ویسی ہی رکھا رہا ہماری جب نیتیں صاف ہوتی ہیں اللہ برکتہ نازل فرماتا ہمارے بچپن میں جب گھر میں کھانا پکانے کے لیے ہمارے گھر کی خواتین ہماری ماںیں بہنیں جب کھانا پکانے جاتی تھیں تو جو کھانا پکانے کے لیے نکالتی تھیں اس میں سے ایک مٹھی چاول نکال دیتی کس کے لیے مدرسے کے لیے اور راست میں سے جو گونی میں ہے جو غلہ کھانے میں اس میں سے نہیں جو کھانا پکانے کے لیے جاتی تھی اس میں سے ایک مٹھی نکالتی تھی وہ ایک مٹھی اس لیے نکالتی تھی تاکہ اس میں برکت ہو جائے تو وہ ایک مٹھی نکالنے کے بعد اس میں برکت بڑھ جاتی تھی جیسے ڈھائی روپیہ نکالنے کے بعد سو روپے میں برکت ہو جاتی ہے تو یہ کھانے میں بھی برکت ایک دو تین آدمی یاگر زیادہ ہوگے تو بھی کھانا نہیں کرتا تھا اور وہ مٹھی میں اتنی برکت تھی کہ بڑے بڑے مدرسے چلتے تھے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا دعوت راہ صاحب سنا اللہ عمر تصریح صاحب یہ لوگ سب اسی مٹھی کے پیسے سے پڑھ کے آئے تھے اللہ نے کتنا اخلاص رکھا تھا نہ روپے کی ضرورت تھی نہ پیسے کی ضرورت تھی وہ مٹھی کے چاول میں بڑے بڑے مدرسے چلتے تھے آج مدرسے میں اعلان ہوتا ہے ہمارے ہاں چار سو بچے ہیں تین کروڑ کا خرچہ ہے چار کروڑ کا خرچہ ہے برکتیں سب ختم ہو گئی ہیں میرے بھائیوں کیوں؟ نیت صحیح نہیں رہ گئی ہے جب تک نیتوں میں اخلاص نہیں آئے گا برکت نہیں آئے گی حیرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت درست تھی ان کے اہلیہ کی نیت درست تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو لے کر آئے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا کھانا وہ اسی ہی رہ گیا میرے بھائیوں اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الفت اور محبت ہو اور ایک دوسرے سے قریب ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم اس نے سلوک کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم ہمدردی کریں اسی طریقے سے تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے بھائی سے جب بھی ہم ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں آج بہت سارے لوگ کسی سے ملتے ہیں تو ایسا ملتے ہیں کہ کتنا احسان کر دی ہیں ہمارے اوپر سلام بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بڑی کراہت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں سلام نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں اگر آپ مجھ سے مسکراتے ہوئے ملیں گے میں آپ سے مسکراتے ہوئے ملوں گا تو ہم دونوں کا کچھ ختم ہو جائے گا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيَّنْ وَلَوْ أَنْ تَلْقَا خَاكَ بِوَجْهِنْ تَلْقِنْ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے جب بھی ملیں مسکراتے ہوئے ملیں ہشش بشش ملیں بہت سارے لوگ ایسا ملتے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں ان کا کیا نقصان کر دیا ہوں یا آپ ان کا کیا نقصان کر دیا ہوں کیوں بھائی ایسا یہ ترس روئی یہ چہرے پر غصہ یہ پیشانی پر سلوٹائیں اور یہ آنکھوں کا جوش کیوں بھائی آخر کوئی غلطی ہے کچھ کھانیے ہیں اللہ کے واسطے جب بھی ایک مسلمان دوسرے بھائی سے ملیں مسلمان بھائی سے کیا کرتے ملیں مسکراتے ہوئے ملیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہمائے تب سموکا فی وجہ اخی کا صدقتن اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے مسکراتے ہوئے ملنا ایک نیکی ہے نیکی کرنا کتنا آسان ہے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے تو ہم جب بھی ایک مسلمان دوسرے بھائی سے ملے تو کیا کرتے ہوئے ملیں مسکراتے ہوئے ملیں ہشاش بشاش ملیں اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو اچھی گفتگو کریں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیں ایک دوسرے کو عزت دیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو عزت دیں لیکن ہم لوگوں کی عزت دینا نہیں چاہتے ہیں اگر ہم آپ کو عزت دیں گے تب آپ ہم کو دیں گے یہ دنیا بدلے کا سامان ہے ہم آپ کو عزت دیں گے آپ ہمیں دیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو عزت دیں پہلے ہم لوگوں کو عزت دینا سیکھیں اور جب بھی بات کریں اخلاق سے کریں عزت کے ساتھ کریں ترسروی سخت کلامی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ ترسرو ہوتے اگر آپ سنگدل ہوتے آپ کی گفتگو کا وہ انداز جارہانہ ہوتا تو صحابہ اکرام کی یہ جھرمڑ جو آپ کے پیچھے ہمیشہ لگی رہتی ہے جو آپ کے سامنے ہمیشہ بیٹی رہتی ہے یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے کسی نے کہا تھا زبان شیری ملک گیری اچھی زبان سے ملکوں پر حکومت کیا جا سکتا ہے اچھی زبان سے دنوں پر حکومت کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کرو اچھی گفتگو کرو ریسپیکٹ دو عزت دو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چار آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے گفتگو کرتا ہے تو اپنے بڑھائی کا حساس کوئی کام کرنے والا ہے دنیا ہے ایک مالک ہے ایک نوکر ہے نوکر ہے اس کا مطلب تھوڑی نہ کہ اس کی عزت نہیں ہے خاص کر آپس میں بات کرتے ہیں تو مالک نوکر سے بہت ڈرتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھو کیوں اس کو معلوم ہے یہ چھوڑ کر چلا گیا تو دوسرا جلدی ملتا نہیں ہے لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں میں رہتا ہے جب اپنے دوستوں میں رہتا ہے تو اس کو ذرا جوش آ جاتا ہے اے ادھر آ یہ کیوں نہیں کیا مطلب دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میرا ایک اللہ کے واسطے یہ سب چھوڑو بھئی کیوں کسی کو زلیل کرتے ہو کیوں کسی کو کم تر سمجھتے ہو کیوں کسی کو حقیر سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے فرما وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے اچھی گفتگو کرو اور ایک مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں جب ایک دوسرے سے گفتگو کرو تو اچھے انداز میں کیا کرو اس لیے کہ شیطان جارحانہ گفتگو سے تمہارے دلوں میں فساد پیدا کر دیتا ہے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے کسی شاعر نے کہا تھا جراحات السنانی لہتیام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرْحَ اللِّسَانِ اگر آدمی کو خنجر سے زخمی کیا جائے تو ذرا دلوں کے بعد وہ بھر جاتا ہے لیکن اگر کسی کو زبان سے زخمی کر دیا جائے تو اس کا زخم نہیں بھرتا ہے خنجر کا زخم جسم پر لگتا ہے اور زبان کا زخم دل پر لگتا ہے خاص کر چار آدمیوں کے بھیش میں مجمع میں کسی کو زلیل کرنا کسی کو رسوہ کرنا کسی کو حقیر کرنا حقیر سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے آج ہمارے لوگوں میں یہ بات ہے ہے میرے بھائیوں یہ بات مت بھولائیں کہ آپ نے اجنبی لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو زلیل کیا ہے اللہ آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں آپ کے لوگوں کے سامنے آپ کو زلیل کر دے گا کبھی بھی کسی کو کم تر نہ سمجھیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا جب بھی لوگوں سے گفتگو کریں ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دے عزت کے ساتھ بات کریں میرے بھائیوں ایک دوسرے کو عزت دینے سے کیسا ماحول سازگار ہوتا ہے کتنا اچھا ماحول بنتا ہے لوگ بات کرتے ہیں انہوں کبھی کسی سے کلچ کر نہیں بات کیے کبھی کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کہ کیوں وہ اچھائی ہے اللہ ہم سب کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں رحمدلی کا معاملہ کریں توازو اور خاکساری کا معاملہ کریں اللہ تعالی نے مومنوں کے جو صفات بتائے ہیں ان صفات میں یہ صفت ہے رحماؤ بینہم آپس میں وہ ایک دوسرے کے لئے رحمدل ہیں محمد رسول اللہ والذیر ماہو اشداؤ علی القفار رحماؤ بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہے ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن لیکن آج ہم الٹا ہو گیا دوسروں کے سامنے رہتے ہیں تو بھیگی بلی آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے پاس جو چذبہ قوة طاقت سب رہتے ہیں ہمیں آپس میں ایک رحمدل ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے پاس وہی بھیجی ہے کہ لوگوں سے کہو انتوازعو لیلہی کہ لوگوں اللہ کے لئے توازعو خوابساری اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی آدمی کسی پر فخر نہ کرے ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اس مسجد میں بیٹھی ہوئی اتنی بڑی جماعت یہاں کوئی امیر ہوگا کوئی غریب ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا کوئی فاشتہ ہوگا کوئی فقیر ہوگا لیکن یہ بات حقیقت ہے ہم سب کس کے محتاج ہیں اللہ کے محتاج ہیں اگر کوئی کروڑوں میں ہے تو اس کو بھی اللہ نے دیا ہے اگر کوئی لاکھوں میں ہے تو اس کو بھی اللہ نے دیا ہے اور اگر کوئی محتاج ہے تو وہ بھی اللہی کا محتاج ہے اس لیے میرے بھائیوں کوئی کسی پر فخر نہ کرے آج ہمارے پاس ہے کل اس کے پاس رہے گا آج اس کے پاس ہے کل ہمارے پاس رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ حسن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وہی بھیجی ہے کہ اللہ کے لیے توازو اختیار کرو کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقَ فِي كُلِّ شَئِئِ اللہ رفیق ہے رفیق کے معنی نرمی کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا اس لئے ہمیں بھی معاملات میں نرمی کرنا چاہئے اور جو کام نرمی سے بنتا ہے وہ کبھی سختی سے نہیں بنتا آج سختی کرنے کی وجہ سے میاں بیوی میں طلاق سختی کرنے کی وجہ سے بھائی بھائی میں بات چیز بن سختی کی وجہ سے باپ بیٹے میں بات بن سختی کی وجہ سے کتنے رشتے ٹوڑ گئے نرمی اللہ نرمی کو پسند کرتا نرمی سے جو کام بنتا ہے وہ کبھی سختی سے نہیں بنتا ہے اور نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اوپر رحم بھی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کچھ بیچنے والا ہے ایک آدمی کچھ خریدنے والا ہے بیچنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی نرمی کرے خریدنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی نرمی کرے جب دونوں ایک دوسرے کے تعلق سے نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برکت دے گا بیچنے والے کو بھی برکت ہوگی خریدنے والے کو بھی برکت ہوگی لیکن اگر سختی کرتے ہیں تو تجارت ہی کر پڑ ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم مال خریدتے وقت بھی بیچتے وقت بھی کیا کریں آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کا معاملہ کریں اس لیے کہ نرمی جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کو کچھ ادھار دیا پیسے دیا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ ایک مہینے میں دے دے گا لیکن وہ ایک مہینے میں نہیں دے سکا تو ہم نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو کیا ادھار دیا ہے ایک مہینے کے لیے اگر ہم نے ایک لاکھ روپیہ ایک مہینے کے لیے دیا ہے تو ہمیں ایک لاکھ روپیہ روز صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اتفاق سے وہ وقت پر نہیں دے سکا اب وقت پر نہیں دے سکا آپ نے اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کیا اس کے دن کو اور بڑھا دیا پندرہ دن اور کر دیا تو ابھی تک ایک لاکھ کا ثواب ملتا تھا اب دو لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ تعالی نے صرف اس لیے جنت میں داخل کر دیا کہ وہ لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا اور اپنے سیکریٹری سے یہ کہہ دیا تھا کہ لوگوں کے اوپر سختی نہ کریں پیسہ وصولتے وقت سختی نہ کریں جب وہ دے دے تو لے لے اگر نہیں ہے تو اس کو محلت دے دے صرف اتنا ہمدردی کرنے کی وجہ سے صرف اتنا احسان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے گناہوں کو ماف کر دیا اور کہاں ڈال دیا جنت میں ڈال دیا تو میرے بھائیو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی کریں غمخاری کریں رحمدلی کریں تبازو اور خاکساری کا معاملہ اپنائیں اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں مزاج پرسی کے لیے جائیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کون بیمار ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے تعلقات ہی نہیں ہم نے اپنے آپ کو الگ الگ کر لیا لوگوں کے بیچ میں رہیں گے لوگوں کے معاملات سے جڑے رہیں گے تب لوگوں کی باتیں معلوم ہوں گی اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ ایک بھائی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو جب جاتا ہے اور جب تک واپس نہیں آ جاتا ہے وہ جنت کے میوے میں شلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور یہی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر صبح کو ملاقات کرنے گیا ہے تو شام تک ستر ہزار کتنا کتنا بولو ستر ہزار ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کو کسی مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کے لیے گیا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں معمولی بات ہے ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو گیا ہے مزاج پرسی کے لیے جاؤ ضرورت پڑے تو اس کا تعاون کرو ہمت بدھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مزاج پرسی کے لیے جایا کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں ہمارا بھائی ہے خیر کے معنی بھلائی اور خواہی کے معنی چاہنا خیر خواہی ہم ہمیشہ اس کی بھلائی کے بارے میں سوچیں آج ہمارا معاملہ کیا ہے اگر مجھے ایک لاکھ کا فائدہ ہے اور سارے مسلمانوں کا دس لاکھ کا نقصان ہو گیا تو میں کیا سوچتا ہوں میرا ایک لاکھ فائدہ ہے نا چھوڑو جانے دے ہے نہیں نو لاکھ کا نقصان ہوا کس کا پوری قوم کا ہوا میرا تو ایک لاکھ ملا نا جب تک اجتماعی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں شاہیے کہ ہم ہر ایک کی مفاد کے بارے میں سوچیں ہر ایک کی خیر خواہی ہمارے ہم مفاد پرستی سے باہر نکلائیں جب تک مفاد پرستی ہمارے درمیان رہے گی ہم ناکامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں ناخرت میں اس لئے ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا غمخاری کا معاملہ کرے اور ہر ایک دوسرے کے تعلق سے کیا کرے خیر خواہی کا معاملہ کرے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بائیت کی کس بات پر نماز قائم کریں گے شرک نہیں کریں گے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے کیوں اس لئے کہ خیر خواہی یہ مسلمانوں کا وطیرہ ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی نہیں کرتا ہے وہ حقیقت میں اسلامی وصولوں پر نہیں ہے ہمیں شاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یومنو احدکم حتی یکونا احبہ الیہی حتی یکونا حبہ الیہی ما یحب بلے نفسی کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کی اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو عزت دیں تو ہم بھی لوگوں کو عزت دیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا بھلا نہ کہیں ہم بھی لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھے سے یاد کریں ہم بھی لوگوں کو اچھے سے یاد کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کریں یہ ایمان کا تقاضہ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا تعاون کرنا چاہیے ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں ہماری بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں صحابہ اکرام ایک دوسرے کا تعاون کیسا کرتے تھے میں نے شروع میں کچھ مثالیں میان کی ہیں اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو گیا اس کے پاس حیثیت نہیں ہے دوائے علاج کرانے کی چند لوگ مل کر کے اس کا علاج کروا دیں اس کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں زکاة کے ذریعے سے صدقات کے ذریعے سے خیرات کے ذریعے سے اس کا تعاون کریں تعاون والا البری والتقوہ ولا تعاون والا لیسن والا دوان اللہ تعاون نے حکم دیا ہے کہ بھلائی اور نیکی کی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے اللہ کے نبی نے فرما اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ تو انسانیت کی بات ہے مسلمانوں کی بات ہے انسانیت پر ظلم بھی ہمارا اسلام نہیں چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا واقعہ ہے مکہ میں کچھ لوگ آئے تھے تاجر لوگوں نے ان کا سامان خرید لیا اور سامان خریدنے کے بعد پیسے نہیں دیے اب آدمی باہر کا آدمی ہے مسافر ہے کیا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں اس زمانے میں کوئی مظلوم آدمی ہوتا تھا تو پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا یا سباہا کی آواز لگاتا تھا تو لوگ دور پڑھتے تھے کہ کچھ ضرورت ہے یا آدمی باہر کا مسافر تھا اس کا سامان خرید لیا لوگوں نے پیسے بھی نہیں دیے یا سباہا کا نعرہ لگایا تمام لوگ پہنچ گئے کہا بھئی کیا ماں ملا ہے کہا فلان آدمی نے میرا مال خرید لیا ہے اور مجھے پیسے نہیں دیے ہیں لوگ گئے اور اس کا پیسہ دلوایا اس کی رقم دلوایی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمانے میں اس زمانے میں لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ مکہ کے اندر اگر کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو یہ کمیٹی اس کا ساتھ دے گی اور سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے باوجود بھی اور زندگی کے آخری ایام تک بھی آپ کہا کرتے تھے آج بھی اگر کوئی ایسی کمیٹی بنائی گئی تو میں اس کا ادنا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں کیوں اس لیے کہ یہاں انسانیت کی بات کسی پر ظلم نہ ہونے پائے آج ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی دوسرے کو پر ظلم کر رہا ہے بڑا آدمی ہے مو مجھ کو چلے جاتے ہیں ہمیں کون جائے گا اس کے موہ لگنے کیوں بڑے آدمی سے ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے ارے بڑا ہوگا اپنے گھر کا ہوگا حق بات کہنے میں کیا ڈر ہے میرے بھائیو یہی چیزیں ہیں جو پوری قوم کو بزدل بنا دی ہیں اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بعد نکلیے کوئی بھی ہے حق بات کہیے کیا کر لے گا وہ آپ کا لیکن نہیں بزدلی اس قدر بڑھ گئی ہے لوگ اللہ سے نہیں اللہ کے بندوں سے ڈرنے لگے ہیں پیالے نوی سرسل نے فرمایا آج بھی اگر کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے ایسی جس کا مقصد یہ ہو کہ مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے آج بھی اس کمیٹی کا اپنا ممبر بننے کے لئے میں تیار ہوں اور جب آپ نے یہ بات کہی اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کریں گے ظالم کی مدد کیسے کریں گے آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو ظلم سے روکو مظلوم کے ساتھ ہمدردی صرف زبان کی حد تک ہے صرف زبان کی حد تک ہے ورنہ ظالم سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا میرے بھائیو یہی قوم ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری قوم بزدل بنتی جا رہی ہے تو ایک دوسرے مسلمان کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتایا اسی طریقے سے اگر ہماری سفارش تھے ہماری کوشش تھے اگر کسی کا کچھ کام بن جاتا ہے تو ہمیں اس کی سفارش کرنے میں کیا ہو رہا لیکن نہیں کسی کمپنی میں آپ نے کسی کو لگوا دیا کسی کا آپ نے کوئی کام کروا دیا اس کا پہچان نہیں ہے یا لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں آپ نے اپنی اپنی پہنچ اپنی طاقت یا اپنے پہچان کی وجہ سے کسی کا بھلا کر دیا تو کیا نقصان ہو جائے گا لیکن نہیں آج کل لوگ نہیں کرتے سفارش صرف سفارش نہ روپے کی ضرورت ہے نہ پیسے صرف سفارش کچھ بڑے آدمی ہوتے ہیں جہاں روپے پیسہ دے کر بھی کام نہیں ہوتا ہے لیکن بڑا آدمی کہہ دیا تو کام ہو جاتا ہے اگر ہمارے کہنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہا اللہ کے رسول میں مسافر آدمی ہو میرا گھر بہت دور ہے مجھے ایک سواری چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو سواری ہے نہیں فوراں ایک صحابی کتنا ماحول کتنا اچھا تھا دیکھئے فوراں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول فلاساتھی کے پاس کئی سواریاں ہیں اگر ان سے کہا جائے تو سواری کا انتظام ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے پاس و بلا کے لاؤ گئے بلا کے لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ مسافر آدمی ہے ان کو ایک سواری کی ضرورت ہے پہچان بھی نہیں ہے کون ہے کیسا آئے اپنے بھائی کی ملد کرنا میرے بھائیو آج ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں بچپن سے دیکھیں لیکن کوئی بھی کسی کی ملد کے لئے تیار نہیں ہے نہ سفارش کرنے کے لئے تیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لئے سواری کا انتظام کیا جائے سواری کا انتظام ہو گیا وہ مسافر سواری لیا چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی سفارش کی تو اس کو بھی وطنی سواب ملے گا جتنا کرنے والے کو ملے گا اشفاؤ تو جرو اللہ کے نبی نے فرما شفاعت کرو عجر پاؤ گے تو میرے بھائیو اگر ہماری پہنچ کہیں ہے کسی کمپنی میں ہمارے تعلقات ہیں بڑے لوگوں سے ہمارا اثر و رسوخ ہے اور ہمارے کہنے سے اگر کسی کا کام بن جاتا ہے تو کیوں نہ کر دیں لیکن کیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنا کریڈٹ ہوئی نہ خراب کریں گے ہمیں تو اپنے کریڈٹ کی فکر لگی ہوئے ارے بھائی کریڈٹ دینے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کے واسطے اپنے مومن بھائیوں کے لئے اپنا دل بڑا کرو اور اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں بھی اگر ہم نے اپنے مومن بھائیوں کے تعلق سے اپنے سینوں کو کشادہ نہیں کیا اور اپنے دماغ کو وسی نہیں کیا تو میرے بھائیو اور بھی بہت برا حال ہونے والا اپنے دلوں کو کشادہ کرو اپنے ذہن کو بدلو اور اپنے مومن بھائیوں کے تعلق سے اپنے دل کو صاف کرو اسی طریقے سے آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے غائبانہ ان کے لئے دعا کرتے رہو میں نے شروع میں ایک مثال دیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح سے جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے بخار آ جاتا ہے میرے بھائیوں یہ پوری دنیا بہت بڑی ہے بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات الگ الگ ہیں فلسطین کا ہماملہ دیکھ لیجئے کیسا ظلم ہو رہا ہے یا اسی طریقے سے اپنے ملک کے ہی مقلف حصوں میں دیکھ لیجئے ہم غائبانہ طور پر ان کے لئے دعا کریں ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے ہم ان کو جانتے نہیں ہیں لیکن صرف اتنا کہنا کہ اے اللہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان اگر ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی بدت فرما یہ تو نہ کہنے کی وجہ سے ہمیں کتنا عجر ملے گا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ کہتا ہے یہی دعا تیرے لئے بھی ہے میرے بھائیوں حق تو یہ تھا کہ ہم ان کے لئے مر مٹنے کے لئے تیار ہوتے ان کی عزت و عبرو کو اپنی عزت و عبرو سمجھتے اور ان کی شان کو اپنی شان سمجھتے لیکن ہم اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان کا تعاون کریں تعاون بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی نمازوں میں ان کے لئے دعائیں کریں کہ اے اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم کرم فرما اے اللہ مسلمانوں کی جو مظلوم بسلیاں ہیں ان کے اوپر تو اپنی رحمت تازل فرما کم سے کم اتنا تو کر سکتے میرے بھائیوں اس وقت حالات بہت خراب ہیں مقامی پہمانے پر زلعی پہمانے پر صوبائی پہمانے پر ملکی پہمانے پر عالمی پہمانے پر اگر ان کا خلاصہ پیش کیا جائے تو کافی وقت لگے گا لیکن ہم مجموعی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور آنے والے دن میں مسئیبتیں اور بڑھتی جا رہی ہیں اگر ہم نے ان اصولوں پر جو میں نے بتایا اگر ہم ان اصولوں پر عمل نہیں کیا اسلامی سانچے میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کی تو وہ دن دور نہیں جب ہم خود پچھتائیں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق جو دوسروں پر متعین کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ